مووی کے سٹارٹ میں کچھ فلیش پیکس دکھائے جاتے ہیں جن میں ایک لڑکی کیلہ کے بچپن کی کہانی بتائی جاتی ہے وہ اپنے پیرنٹس جے اور ریبیکہ کے ساتھ بہت سے ایڈونچرز کرتی ہے لیکن ان کی یہ خوشیوں بری زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کیلہ اب پندرہ سال کی ہو چکی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جے اور ریبیکہ کا ڈیورس ہو چکا ہے لیکن ان کے ڈیورس کی وجہ ظاہر نہیں کی گئی اب ایک دن اس کی موم ریبیکہ اپنے بارفرنڈ کو ائرپورٹ پر ڈراب کرتی ہے جو کہ بزنس کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جا رہا ہوتا ہے کیلہ پشلی سیر پر بیٹھی ہوتی ہے جسے سکول کے بیلے میں جانا ہوتا ہے لیکن وہ بیلے میں جانے سے بلکل خوش نظر نہیں آتی اور اسے ایک بیوکوفی کا پروگرام کہتی ہے پھر اس کی موم کیلہ کو جے کے پاس چھوڑ دیتی ہے جہاں جے اور اس کی نئی گرل فرنڈ انہیں ویلکم کرتے ہیں کیلہ جے کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے کیونکہ آج جے اسے بیلے کیمپ لے جا رہا ہوتا ہے اب راستے میں انہیں کیلہ کی بیسٹ فرنڈ بریٹنی ایک بس ٹاپ پر اکیلی بیٹھ ہوئی نظر آتی ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ بریٹنی بھی اسی بیلے کیمپ کی طرف جانے کے لیے بس کا ویٹ کر رہی ہے اور کیلہ اسے انہیں جوائن کرنے کے لیے کہتی ہے اب وہ اپنے راستے پر جا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی کیلہ بریٹنی کے چہرے پر ایک زخم کا نشان دیکھتی ہے لیکن بریٹنی کہتی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ دیر بعد بریٹنی کہتی ہے کہ اسے بات روم جانا ہے اور جے سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ گاڑی روپتے اس جگہ پر انہیں کوئی سٹاپ نظر نہیں آتا اس لئے وہ دونوں سڑک کے قریب موجود جنگل میں چلی جاتی ہیں جے وہیں گاڑی کے باہر ان کا انتظار کرتا ہے لیکن جب وہ کافی دیر تک واپس نہیں آتی ہیں تو وہ ان کے پیچھے خود جنگل میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہ انہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک چیخ سنائی دیتی ہے وہ اس آواز کی طرف دوڑتا ہے کہ تب ہی اسے کیلہ ایک پل پر اکیلی بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئی ہوتی ہے اور ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے بریٹنی گر گئی ہے کیلہ اسے بتاتی ہے کہ وہ دونوں مزاگ کر رہے تھے کہ اچانک بریٹنی نیچے گر گئی جے فوراں اس دریا کی طرف بھاگتا ہے اور بریٹنی کو دوننے کی کوشش کرتا ہے لیکن بریٹنی کہیں بھی نظر نہیں آتی تب ہی انہیں بریٹنی کا پرس ملتا ہے جس میں اس کا ٹوٹا ہوا فون پڑا ہوتا ہے جے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور گاڑی کی طرف واپس آ کر کیلہ کی فون سے نائن الیون کو کال کرنے لگتا ہے لیکن کیلہ اسے روک دیتی ہے یہاں کیلہ اسے بتا دیتی ہے کہ اس نے پہلے جھوٹ بولا تھا بریٹنی گری نہیں ہے بلکہ کیلہ نے اسے جانبوجھ کے دھکا دیا ہے کیونکہ بریٹنی ایک انتہائی بتتمیز لڑکی تھی جے یہ سن کر کانپ اٹھتا ہے کہ تب ہی ایک ٹرک ان کے قریب سے گزرتا ہے وہ کیلہ کو لے کر فوراں بیٹھ جاتا ہے تاکہ اس ٹرک سے چھپ سکے کیونکہ اب وہ ہر حال میں اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے اب وہ کچھ سوچتا ہے اور ایک پلان بنا لیتا ہے بیلے کیم جانے کے بجائے وہ دونوں واپس شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور ریبیکہ کے آفس چلے جاتے ہیں جے فوراں ہی اپنی ایکس وائف ریبیکہ کو سب کچھ بتانے میں بہت ہچکی چارٹ محسوس کرتا ہے جے کو دیکھ کر ریبیکہ کچھ حد تک حالات سمجھ لیتی ہے اور جے کو ایک غیر ذمہ دار باپ ٹھہراتی ہے کیونکہ اس نے کیلہ کو بیلے پر ڈروپ نہیں کیا جے اسے کیلہ کے پاس لے جاتا ہے کہ تب ہی کیلہ الٹی کر دیتی ہے اور پھر اپنا انہیلر مانگتی ہے کیلہ کو استما کی بیماری ہوتی ہے اور وہ یہ یاد نہیں کر پا رہی ہوتی کہ اس نے آخری بار اپنے انہیلر کو کہاں رکھا تھا اس لیے وہ اسے نیا انہیلر دلوا دیتے ہیں اور کیلہ کو گھر لے آتے ہیں اب جب کیلہ بات لی رہی ہوتی ہے تو ریبیکہ دیکھتی ہے کہ اس کی شرٹ پھٹی ہوئی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ہوا جس پر کیلہ اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ریبیکہ باتروم سے باہر آتی ہے اور وہ اور جے آپس میں بیعث کرنے لگتے ہیں کیونکہ ریبیکہ چاہتی ہے کہ وہ دریا کی طرف جائے اور برٹنی کو ڈھونڈے مگر جے اسے روک دیتا ہے جے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ برٹنی ضرور مر چکی ہے کیونکہ گرنے سے اس کی گردن ٹوٹ گئی ہوگی اور اگر وہ اس سے بھی نہیں مری تو یا تو ڈوب گئی ہوگی یا ہائپترمیہ سے اس کی موت ہوگئی ہوگی وہ اسے کہتا ہے کہ کیلہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اس لئے کچھ بھی کر کے انہیں اسے بچانا ہوگا ریبیکہ سمجھ جاتی ہے کہ جے کی باتوں میں وزن ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اس پھٹی ہوئی شرٹ کو چمنی میں آگ لگا دیتی ہے تاکہ اپنی بیٹی کے خلاف ہر ثبوت کو مٹا سکے اسی رات ریبیکہ کو بریٹنی کی ڈیڈ باڈی بھی خواب میں نظر آتی ہے اور وہ اس سب سے ابھی تک کافی پریشان ہوتی ہے اگلے دن جے دوبارہ آتا ہے اور ریبیکہ رات کے اس خوفناک خواب کی وجہ سے بہت عجیب بیہیف کر رہی ہوتی ہے اب وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں کہ کیا ان کی بیٹی ایسا غلط کام کر سکتی ہے یا نہیں اور یہ کہ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا نہیں کیلہ ان کی یہ ساری باتیں سن کر غصے سے پاگل ہو جاتی ہے وہ شیشے کو توڑ دیتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ دونوں بھی فوراں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے اندر واپس لے آتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی شدید غصے میں ہوتی ہے وہ بہت بتتمیزی سے جے پر چیختی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے جانبوچ کر بریٹنی کو دھکا دیا تھا اس ساری ٹینشن کی وجہ سے جے فیصلہ کرتا ہے کہ اسے ابھی یہاں سے چلے جانا چاہیے اب اسی دن بعد میں بریٹنی کا ڈیڈ سیم وہاں آ جاتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ شاید بریٹنی وہاں رہ رہی ہوگی کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ وہ ڈانس کیمپ تک نہیں پہنچی لیکن ریبیکہ جھوٹ پولتی ہے کہ اسے بریٹنی کی بارے میں کچھ نہیں معلوم اور کیلہ بیمار ہونے کی وجہ سے ڈانس کیمپ نہیں گئی پھر سیم اسے بتاتا ہے کہ کل اس کا بریٹنی سے جگڑا ہوا تھا جس کے بعد اس نے بریٹنی کو بس کے ذریعے ڈانس کیمپ جانے کو کہا تھا اور اب وہ اس پر پچتار ہے اس کے بعد وہ کیلہ سے ملنے کے لیے کہتا ہے جس پر ریبیکہ پھر جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن بعد میں بار بار ریبیکہ کو کال کرتا رہتا ہے جس پر وہ کیلہ سے کہتی ہے کہ سیم سے جھوٹ بولے کہ اسے بریٹنی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم لیکن کیلہ بہت ڈری ہوتی ہے اور بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے تب ہی جے دوبارہ وہاں آ جاتا ہے ریبیکہ جے کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور اب وہ دونوں یہ پلان بناتے ہیں کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ہوتیل میں رہیں گے اور کیلہ کو سکھائیں گے کہ اگلے کچھ دن تک اسے کیا بولنا ہے اور کیا کرنا ہے جب ریبیکہ اپنی گاڑی کے ٹرنک میں سامان ڈال رہی ہوتی ہے تب ہی سیم دوبارہ وہاں آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس نے پورا دن اس کی کالز کا جواب کیوں نہیں دیا وہ دوبارہ کیلہ سے ملنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اسے اپنی بیٹی کی بہت فکر ہوتی ہے لیکن ریبیکہ دوبارہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ کیلہ ابھی بھی کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہے اب جے بھی وہاں آ جاتا ہے اور انہیں بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ تب ہی کچھ دیر بعد کیلہ گھر سے باہر آ جاتی ہے اور ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اب سیم خود کیلہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جے بیچ میں آ جاتا ہے جس پر سیم اسے دھکا دے دیتا ہے اور جے کی ناک سے خون بینے لگتا ہے اب اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوتے سیم پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پولیس کو کال کرے گا اب اگلے سین میں ریبیکہ جے کی ناک سے خون صاف کر رہی ہوتی ہے اور یہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت پیارا مومنٹ ہوتا ہے جو کیلہ دور سے دیکھ کر مسکر آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد جے برٹنی کے چہرے پر موجود اس زخم کے نشان کا ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے برٹنی کے غائب ہونے کا الزام سہم پر ڈال سکتے ہیں اور چونکہ ریبیکہ نے ایک ہومی سائیڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہوا ہے اس لئے جے اب ایک پلان بناتا ہے اب ریبیکہ اپنی ایک پرانی کلیگ دیٹیکٹیف کینجی کے پاس ہومی سائیڈ ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے اور ایک جھوٹی کہانی بتاتی ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی بیٹی کی بیسٹ فرنڈ برٹنی پچھلے چوبیس گھنٹے سے لا پتا ہے اور اس کا باپ ان کے گھر آ کر بہت عجیب بیہیف کر رہا تھا وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے شک ہے کہ برٹنی کو ابیوز کیا گیا ہے گھر واپس آنے کے بعد جے دیکھتا ہے کہ کیلہ خود کو کٹس لگا کر زخمی کری ہے وہ اسے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے اور اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے لیکن کیلہ اسے جواب دیتی ہے کہ وہ برٹنی کی طرح نہیں ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیلہ اپنی دوست سے جیلس فیل کرتی ہے اب بعد میں اسی دن ریبیکہ ڈیٹیکٹیف کو اپنے گھر لے آتی ہے تاکہ وہ کیلہ سے برٹنی کے بارے میں سوال کرے اب اپنے پیرنٹس کی جھوٹی کہانی کے ساتھ چلتے ہوئے کیلہ اس ڈیٹیکٹیف سے کہتی ہے کہ اس نے برٹنی کو دو یا تین دن پہلے ایک زخم کے نشان کے ساتھ دیکھا تھا لیکن اس کے بعد اس نے اسے نہیں دیکھا وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ برٹنی نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس کے اور اس کے ڈیٹ کے درمیان اکثر جگڑے ہوتے تھے اور وہ اسے مارتا تھا اب جب ڈیٹیکٹیف جانے لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب وہ برٹنی کے ڈیٹ سے انٹرویو کرے گی اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے یقین ہو گیا ہے کہ اس سب کے پیچھے سیم کا ہاتھ ہے اس کے بعد دو پولیس آفیسرز سیم کے گھر آتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں سیم کہتا ہے کہ وہ برٹنی کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس نے اس کی مسنگ رپورٹ کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن پولیس نے اسے سیریس نہیں لیا کیونکہ برٹنی پہلے بھی بھاگ چکی تھی اس بات سے پولیس آفیسرز کا شک مزید بڑھ جاتا ہے ایک آفیسر سیم پر اپنی بیٹی کو ابیوس کرنے کا الزام لگاتا ہے جس سے سیم صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی پر کبھی ہاتھ تک نہیں اٹھایا اب اگلے دن جے کیلہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے لیکن وہاں پہنچ کر انہیں جے کی گل فرنڈ ملتی ہے وہ کافی نراز ہوتی ہے کیونکہ اسے جے کی گاڑی میں کسی لڑکی کا پرس ملا ہوتا ہے اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ آخر کس کا ہے یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ برٹنی کا پرس ہے لیکن جے جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیلہ کا ہے وہ دونوں اس بات پر بیعث کرنے لگتے ہیں اور کیلہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے کیونکہ اسے اب بھی یہ بات نہیں پسند کہ اس کا ڈیڈ کسی اور کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے اسی دوران ڈیٹیکٹیوز ریبیکہ کے آفس آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ انہوں نے سیم کے پڑوسیوں سے بھی سوال کی ہیں لیکن سیم کے بارے میں ان کا خیال کیلہ کے بیان سے بلکل الگ ہے وہ ریبیکہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیلہ نے کبھی برٹنی کے فون گمونے کا ذکر کی ہے جس پر ریبیکہ انکار کر دیتی ہے اب وہ اسے بتاتے ہیں کہ انہوں نے برٹنی کا فون ٹریس کیا ہے اور اس کے فون کی آخری لوکیشن ڈاؤن ٹاؤن میں ٹریس ہوئی ہے جو جے کے گھر کے قریب ہے ریبیکہ یہ سن کر شوق ہو جاتی ہے دوسری طرف کیلہ جے کے گھر سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے جب اچانا کسی سڑک پر ایک گاڑی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ سیم آ رہا ہے سیم ایک بار پھر اس سے پوچھتا ہے کہ برٹنی کہاں ہیں اس بار کیلہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا یہ سن کر سیم بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کیلہ در کے مارے اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگتی ہے سیم بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے گھر پہنچنے کے بعد بھی سیم دیواروں پر بجاتا رہتا ہے اور ادھر کیلہ بیچینی کی حالت میں اپنے انہیلر کا استعمال کرتی ہے کچھ دیر بعد ریبیکہ گھر واپس آتی ہے اور جے بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ جے کی لاپروائی پر بہت خصہ ہوتی ہے اور اس پر چلاتی ہے کہ اس نے برٹنی کے فون کو پولیس تک کیسے پہنچنے دیا جو اب ٹریز ہو چکا ہے جے اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن میں صرف وہ ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ رہتے ہیں اب جب کیلہ اپنے پیرنٹس کو لڑتے ہوئے دیکھتی ہے تو فرسٹیشن سے رونا شروع کر دیتی ہے جس سے وہ دونوں لڑنا بند کر دیتے ہیں اور اسے تسلی دینے لگتے ہیں دوسری طرف ڈیٹیکٹیوز مجرم تک پہنچنے کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ اس بس ٹاپ پر جاتے ہیں جہاں برٹنی کے ڈیڈ نے اسے بھیجا تھا اور اردگرد کا جائزہ لیتے ہیں وہاں ڈیٹیکٹیوز کین جی قریب موجود اس دریا کو بہت خور سے دیکھتی ہے اب اگلے دن پولیس والے دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے برٹنی اور کیلہ کے درمیان کچھ میسیجز پڑھے ہیں جس سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ دونوں سکول کے ایک لڑکے کے معاملے پر لڑائی کر رہی تھی ایک میسیج میں کیلہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ برٹنی کو مار ڈالنا چاہتی ہے اس بات سے پولیس کا شک مزید بڑھ جاتا ہے اس لیے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کیلہ اس دن برٹنی کے ساتھ اس بریج کے قریب کہیں تھی یا نہیں اب بریج کا ذکر سن کر وہ دونوں گھبرا جاتے ہیں اور صاف انکار کر دیتے ہیں جس پر ڈیٹیکٹیوز کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ پولیس کتوں کو لے کر دریا کے کنارے ڈھونڈنے گئی تھی اور انہیں بریج کے قریب کیلہ کا انہیلر ملائے یہ سن کر وہ دونوں حیران ہونے کا ڈراما کرتے ہیں اور ریبیکہ اپنی ڈیٹیکٹیو فرنڈ سے گھر سے جانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ پولیس اب کیلہ کو لے جائے گی وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اس لیے وہ کیلہ کو بچانے کے لیے ایک آخری کوشش کرتے ہیں اب اگلے سین میں رات کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں جے اور ریبیکہ سیم کے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ خاموشی سے سیم کے بیک یارڈ میں گھز جاتے ہیں اور بریٹنی کا فون آن کر دیتے ہیں تاکہ پولیس سیگنل کو ٹریس کر سکے اور وہ یہ ظاہر کر سکیں کہ سیم نے بریٹنی کو گھر میں ہی کہیں چھپا رکھا ہے جے فون کو بیک یارڈ میں چھپانے چلا جاتا ہے اور ریبیکہ قریب ہی انتظار کرتی ہے تب ہی اچانک سیم کہیں سے نکل آتا ہے اور ریبیکہ کا سامنا کرتا ہے ریبیکہ ڈر جاتی ہے تو جے فوراں اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے اور سیم پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ریبیکہ اسے روک دیتی ہے کہ کہیں وہ سیم کو قتل نہ کر دے اب جانے سے پہلے سیم انہیں بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کیلہ نہیں کیا ہے اس کے بعد جے اور ریبیکہ اپنی گاڑی میں وہاں سے فرار ہونے لگتے ہیں جیسے ہی وہ بھاگنے والے ہوتے ہیں سیم انہیں روکنے کے لیے سڑک کے بیچ میں آ جاتا ہے لیکن وہ رکنے کی بجائے اس پر گاڑی چڑھا دیتے ہیں وہ دونوں گھبرا کر سیم کو دیکھتے ہیں بہنے سے اس کی موت ہو جائے یہاں یہ نہیں دکھایا گیا کہ انہوں نے ڈیٹ بوڈی کے ساتھ کیا کیا اب اگلے صبح ریبیکہ بہت پریشان ہوتی ہے اور جے سے کہتی ہے کہ وہ نہ جائے جس پر جے رک جاتا ہے پھر وہ ایک ساتھ میٹی نیند سو جاتے ہیں بعد میں وہ کیلہ کے ساتھ بریک فاسٹ کرتے ہیں جو بہت خوش نظر آتی ہے اور جسے یہ بالکل نہیں معلوم کہ پچھلی رات کو برٹنی کے ڈیٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر وہ دونوں ریبیکہ کی گاڑی سے سیم کے خون کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی اچانک دروازہ آہستہ سے کھلنے کی آواز آتی ہے یہاں برٹنی سامنے آ جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں کہ برٹنی زندہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے ان دونوں کے چہرے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو اب ان کے چہرے دیکھ کر برٹنی انہیں بتاتی ہے کہ اس کا غائب ہونا صرف ایک ڈراما تھا جو اس نے کیلہ کے ساتھ مل کر کیا تھا تاکہ برٹنی اپنے بارفرنڈ سے مل سکے یہ سن کر کیلہ کے پیرنٹس حقہ بکہ رہ جاتے ہیں اب ریبیکہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے برٹنی کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنے گھر جانے کو کہتی ہے یہاں جے اور ریبیکہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک جھوٹے ڈرامے کے چکر میں ایک معصوم آدمی کی جان لے لی اور اپنی بیٹی سے بہت مایوس ہو جاتے ہیں اب وہ کیلہ کا سامنا کرتے ہیں جو آخر انہیں بتا دیتی ہے کہ برٹنی کبھی بھی مری نہیں تھی اور یہ سب صرف ایک مزاق تھا وہ بتاتی ہے کہ وہ بہت پہلے ہی سچ بتا دینا چاہتی تھی لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس قتل کو چھپانے کے چکر میں اس کے پیرنٹس دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آگئے ہیں تو وہ بہت خوش تھی اس لئے اس نے اس جھوٹ کو جاری رکھا وہ جانتی ہے کہ یہ غلط ہے اور اپنے پیرنٹس سے معافی مانگتی ہے اور ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے نہ چھوڑیں اور اس کے بعد مووی ایک بہت ایموشنل سین پر ختم ہو جاتی ہے جہاں وہ تینوں ایک دوسرے کو بہت مضبوطی سے گلے لگاتے ہیں جیسے یہ بس آخری بار ہو پھر دروازے کی گھنٹی بار بار بچتی ہے اور دور سے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد مووی ختم ہو جاتی ہے مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اب میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے ٹیک کیئر